مسلمان جیسے اگر بدلت جائیے جب مسلمان جیسے ستاکتے ہیں تو بھی اسیاء کرتے پڑے اگر اتیر اور اشک کا بدلہ لینا ہے اگر آزب ساکیر صلی اللہ و روزبائی کا بدلہ لینا ہے کہ آزب ساکیر صلی اللہ اور اشک کے سب ہمیں بہت ہار جنیتا پارٹی کی زندگی دار آئے ہیں بریلی میں مہاپور الیکشن میں حمایت پر چپی ساتھنے والے آل انڈیا اتحاد ملت کاؤنسل کے قومی صدر مولانا توقیر رضا خان فرید پر میں چناوی بم پھوڑ آئے ہیں اس کی گونج پورے زلے میں سنائی دے رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اتیخ اشرف کے قتل اور آزم خان کی بیزیتی کا بدلہ لینا ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آداب نمسکار میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی مولانا توقیر رضا خان فرید پر میں اس تیخار کے سمرتھن میں ایک چناوی جن سبا کو سمبودت کرنے کے لیے گئے تھے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے اتیخ اور اشرف کو قتل کیا گیا اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سماجوادی پارٹی بھی ذمہ دار ہے انہوں نے آگے جو بات کہی ہے وہ تھوڑی چونکانے والی ہے اور بھی وادیت بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اتیخ اور اشرف کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں آزم خان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے ظاہر سے بات ہے ان کے اس بیان پر ویوات کھڑا ہوگا اور یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ویوات کھڑا بھی ہو گیا ہے یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور اس پر اپنی طرح سے لوگ پرتی کے لیے جتا رہے ہیں جس طرح سے اب پرچار بند ہونے والا ہے اس سے پہلے مولانا کا یہ کہنا کہ اتیخ اور اشرف کے قتل کا بدلہ لینا ہے اور آدم خان پر جس طرح سے ظلم ہوئے ہیں انہوں نے جیل کی بات بھی کہی ہے اسی طرح انہوں نے آگے بھی بہت سی باتیں کہیں ہیں شفیق الرحمین برق کو جوڑا ہے عرفان سولنکی کو بھی جوڑا ہے اور اپنی پوری تقریر میں انہوں نے مسلمانوں کو یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر بھارتی جنتا پارٹی ان پر ظلم کے لیے ذمہ دار ہے تو اس سے کہیں زیادہ سماجوادی پارٹی ذمہ دار ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ ان کے اس بیان پر چرچہ ہونا تھا اور ہو بھی رہا ہے کوئی جو حج ہے اس سے زیادہ اور بھر سے پتر ترہا بے بھی کہ کوئی جاندردل نہیں آتا ہے اگر اپنے حالات میں ضرور سکر اپنا چاہتے ہیں میں اپنے حالات میں بتاتا ہوں جب جہاں زیادہ ہوئی ظلم ہوا مسلمانوں کے ساتھ چکسیل جرپیش آئی میں نے مسرک نہیں دیکھا میں نے اس کی بیرادنی نہیں دیکھتا کیونکہ میں یہ جاندہ ہوتا کہ وہ بیرادنی کی وجہ سے ان کا شکار نہیں ہوا وہ مسرک کی وجہ سے ان کا شکار نہیں ہوا بلکہ مسلمان جاند کرو جب جہاں چکار بنایا ہے تو اگر مسلمان ہو تو مسلمانوں جیسے اپنے آمال کرو مسلمانوں جیسے اپنے حالات بناؤ مسلمانوں جیسے اگر جس کا چاہیئے تو مسلمانوں جیسے تو بھی اکسیار کرتے پڑے اب میں شہر و شاہری تو اس کو اپنے حالات کی جگہ مجھے جانا ہے اس نے اپنے حالات کی اگر اتیق اور اشک کا بدلہ لینا ہے اگر آزب ساکر سلط و رسوائی کا بدلہ لینا ہے جنہیں سعوبتوں کا بدلہ لینا ہے اگر سالیت حساب لینا ہے تو یہ سمجھ دو کہ آزب ساکر سلطر نے اور اتیق و رشت کے ختم میں بھاٹسی جنسہ پارٹی اس کی ذمہ دار ہے اس سے جب دلدار سلطر سلطر پارٹی پارٹسی دیکھتے ہیں اگر اگر مولانا توقید رضا خان کا آپ نے بیان سنا اب اگر ہم ان کی پارٹی آئی ایم سی کی بات کریں آئی ایم سی نے اس بار نکاح چنانوں میں پھوک کر قدم اٹھائے ہیں بریلی مہا پور میں کسی کی حمایت یا مخالفت کا اعلان نہیں کیا ہے یہاں آئی ایم سی چپی سات گئی ہے اور اس نے اپنے پرانے کاری کرتا استخار کو ٹکٹ دیا ہے چنانوں لڑانے کی نہیں مولانا خود فرید پر پہنچے تھے آئی ایم سی کی سڑنیتی کی پیچھے کی وجہ کیا ہے دلیڈر ہندی نے یہ جاننے کی نہیں ہے جب آئی ایم سی پھر وقت تھا ڈاکٹر نفیس خان سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم سی اس وجہ سے چنانوں میں زیادہ دخل نہیں دے رہی ہے کیونکہ اس پر یہ سلمانوں کو یہ چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں اگر اس کے پیچھے کی اور وجہ تلاش ہیں تو جس طرح سے ایسد الدین اویسی پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہیں اسی طرح سے اب سے پہلے مولانا توقعی رضا خان کی پارٹی کے لیے بھی بریلی میں یہی کہا جاتا تھا اس سے بچنے کے لیے ہی آئی ایم سی نے اس بار یہ رنیتی بنائی ہے کہ وہ مہاپور میں نہیں بولی ہے اور چنندہ سیٹو پر ہی اس نے حمایت کا اعلان کیا ہے اب اس کی رنیتی کتنی کاغر رہتی ہے یہ چناؤں کے بعد یعنی تیرہ کو جب ووٹو کی گنتی ہوگی تب صاف ہو جائے گا